اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وقال ڈی یوٹیوب چینل اور جن جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں میرے ویڈیوز کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کرنا بلکل بھی نہیں بھولیں اور سبسکرائب کرتے وقت تک آئیکن پر پریس بلکل کرنا مت بھولی ہے کیونکہ میں جو جو ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ لوگوں تک بلکل اسی ٹیم پہنچیں دوستوں سب سے پہلے تو میں آج جو پشاور میں مسجد کے اندر جو بم دھماکا ہوا ہے دہشتگردی ہوئی ہے بھو سلانہ کاروائی جو ہوئی ہے میں اس کی شدید الفاظ میں مذہمت کرتا ہوں اور میں اپنے چینل کے طرف جو ہے جو وہاں پہ شہید ہوئے ہیں ان کے لوائکین سے تازیت کا اظہار کرتا ہوں اور جو زخمی ہیں ان سے آیاتت کا اظہار کرتا ہوں اور دہشتگردوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستانی قوم آ 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 میں دوسرے بڑے اہم انٹرنیشنل جو لاپنگ ہے اس کی بھی میں مذہب مت کرتا ہوں اور شدید الفاظ میں مذہب مت کرتا ہوں جو فرانس ہے وہ ان کے جو ہیں سربراہ ہیں انہوں نے بھی ہمارے نبی آپ سب کے نبی ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غصتہ ہی کی ہے تو میں اس کی بھی شدید مذہب مت کرتا ہوں اور لالت بھیتا ہوں میں فرانس پہ اور اسی جو لاپ ہی ہے اس پہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ دنیا میں درست دیتے ہیں یو این میں وہاں پہ یوناٹر نیشن میں درست دیتے ہیں اور یورپ میں کہیں پہ بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کے مذہب کی چھٹ چھاڑ کریں اور یہاں آئے دن یہی واقعے دورہ جاتے ہیں اور ہمیں تکلیف بھی جاتی ہے مسلم لوگوں جو ہیں لوگ ہیں ان کو تکلیف دی جاتی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو ملتا کیا ہے یہ سب کچھ کر کے شرم آنی چاہیے ان کو مسلم جو امت ہے وہ ایک peaceful امت ہے اور وہ امن چاہتی ہے اور وہ حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فرانس سے اپنا سفیر جو ہے وہ فوراں واپس بلائے جائے اور فرانس سے اپنے جو بھی سفارتی تعلقات ہیں وہ ختم کیے جائیں ایسے کنٹریز سے ہمیں کوئی جو ہے وہ تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں اور میں مسلم جو ممالک ہیں ان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ اپنے فرانس سے جو آپ کے تعلقات ہیں ان پر نظر ثانی کریں اسپیشلی عرب ممالک جو ہیں وہ اپنے تعلقات پر نظر ثانی کریں کیونکہ یہ ہمارے آقاہ دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں غصتا کی کی بات ہے تو وہ کوئی بھی مسلم جو ہے وہ برداشت کرنے کے لیے تیارنے ہوگا اور میں خود کہتا ہوں کہ میں یہ چیز کبھی کسی قیمت پر برداشت نہیں کروں گا اور میں ایک بار پھر یہ بتا تو چلوں کہ میں اس کی شدید الفاظ میں مذہبت کرتا ہوں دوستو اب ہم آئیں گے پاکستان کی سیاست پہ تو میں نے آپ کو پتا ہے کہ گجراوالا جلسہ کے بعد بلکل یہ کہا تھا کہ اگر یہی باتیں گجراوالا جلسے کی باتیں کراچی میں دورائیں گئی اور کراچی کے بعد اگر دوسرے جلسوں میں دورائیں گئی تو یہ ایک بہت بڑا بھیانک ہوگا اپوزیشن کے لیے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کراچی میں وہ باتیں نہ کی گئی جو گجراوالا میں کی گئی مطلب ہے کہ ہاتھ تھوڑا ہلکا رکھا گیا تھا کراچی میں آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا لیکن وہ ہی باتیں جو ہیں وہ کوئٹہ کے جلسے میں دورائیں گئی ہیں بلکل ہی سیم باتیں جو ہیں وہ کوئٹہ کے جلسے میں کی گئی ہیں اور بلوچستان کے حقوق پہ بات کی گئی ہے ہے بلکل آپ بلوچستان کو بات کریں لیکن آپ میرم نواز صاحبہ جو گفتگو کر رہی تھی تو اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ ان کی تین دفعہ جو ہے وہ وفاق حکومت رہی ہے اور تین چار دفعہ بلوچستان میں بھی ان کے وزیر اعلی رہے ہیں تو انہوں نے بھی کوئی ایسا پیکیج بلوچستان کے عوام کو نہیں دیا اب یہ ہم صرف عمران خان کو نہیں دوش دے سکتے کہ انہوں نے کچھ نہیں گیا کسی نے بھی بلوچستان کو جو ہے وہ ایسا کوئی پیغان پیکیج نہیں دیا لیکن یہ ان کا مسئلہ ہے اور میں اس پر بات نہیں کروں گا کہ کیا عوام کو دیتے کیا نہیں دیتے اور عوام خود فیصلہ کر گی لیکن جو ہمارے اداروں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے میں ایک بار پھر وہ بات کروں گا کہ وہاں پہ تو یہ بھی نہ لگا کہ بلوچستان کو ایک الگ ریاست ہونا چاہیے اور یہ بلکلی مطلب سیاسی طور سے آپ دیکھیں کہ آپ حکومت کے خلاف ایک تحریک چلا رہے ہیں یا آپ ملک کے خلاف ایک تحریک چلا رہے ہیں آپ کو پہلے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کیونکہ ملک کی عوام جو ہے وہ آپ سے یہ سواب کر سکتی ہے کیونکہ آپ نے وہاں پہ میرے خیال میں کوئی مولانا فضل رحمان صاحب کا کوئی پارٹی کا کوئی رکون تھا I don't know مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے لیکن وہاں پہ انہوں نے ایک الگ ریاست کی بات کر دی یہ تو مطلب آپ حکومت کے خلاف نہیں آپ ملک کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں ملک کو توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں جو کے آگے چل کے opposition کے لیے ایک بہت بڑا مطلب خراب جا سکتا ہے میسیج باقی دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا بی بلوس پارٹی جو ہے وہ بھی اس وقت تحریک کا ساتھ تو دے رہی ہے لیکن بلاول بھٹو نے گلگت بلتستان کی جو الیکشن ہے اس پہ نظریں ڈال دی ہیں اور وہاں پہ دیریں جمع دی ہیں اور دن رات وہاں پہ پر پرام کر رہے ہیں جلسے کر رہے ہیں باقی تو کسی پارٹیوں کے نظر نہیں آ رہے وہاں پہ پی ٹی ہو یا پی ایمل این ہو یا فضل رحمان صاحب ہو یا ہیل پی ہو وہاں پہ کسی کے بھی اتنے جلسے نظر نہیں آ رہے اور کوئی بھی ان کے لیٹران جو عوام کے بیچ مجھے نظر نہیں آ رہے جتنا بلاول بھٹو صاحب نظر آ رہے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گلگت بلتستان میں بلاول صاحب نے ایک بڑی محنت کی ہے اور وہ تن رات وہاں پہ الیکشن کیمپینج چلا رہے ہیں اور وہاں سے بیٹھ کے بہت بڑے بڑے پیغامات دے رہے ہیں سلاحباد کو دیکھتے ہیں آگے چل کے یہ کیا معاملات بنتے ہیں کیا نہیں بنتے لیکن میں ایک بار پھر یہی بات ہو رہا ہوں گا کہ آپ جو بھی باتیں کریں لیکن ریاست کے خلاف اگر آپ باتیں کریں گی ملک کو توڑنے کے لیے آپ باتیں کریں گے تو یہ عوام میں بھی آپ کا غلط میں سے جائے گا اور عمران کان صاحب نے جو آپ کے الزامات لگائے ہیں پوزیشن پہ کہ یہ بھارت اور اسرائیل کی بات زبان بول رہے ہیں تو پھر یہ جو ہے وہ عوام بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے گی کیونکہ آپ بالکل حکومت کو ٹارگٹ بنا سکتے ہیں اور جہاں چاہاں آپ کو کسی ادارے سے شکایت ہے تو وہاں پہ بندے ادارے کو نہیں آپ بندے کو ٹارگٹ بنا سکتے ہیں لیکن آپ ملک کو توڑنے کی باتیں کریں یہ تو ملکل ایک اہمکانہ بات ہوگی بچوں اور باتیں ہوگی جس سے آپ کو کوئی سیاسی فائدہ تو ہونے والا نہیں ہے ہاں باقی میاں نواز شریف صاحب نے یا میریم نواز صاحبہ نے جو اس دن کوئٹہ کے جلسے میں بات کی تھی کہ جنرل آسم سلیم باجوا صاحب جو ریٹائر جنرل ہیں اب اسی پر ایک اتھارٹی کے چیرمین ہیں میرے میں جنرل آسم سلیم باجوا صاحب کو اس پر سامنے آنا چاہیے اور عوام کو اپوزیشن کو بے شک وہ نہ دیں لیکن عوام کو جواب دینا چاہیے اور عوام کو بتانا چاہیے کہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ایک سوچی سمجھی سازش ہیں بلکل غلط باتیں ہیں اگر جنرل صاحب سمجھتے ہیں کیونکہ الزامات تو لگے ہیں اور ان کا ان کو جواب دینا چاہیے کیونکہ عوام ہر کسی سے سوال کرنے کا ایک رکھتی ہے اور اپوزیشن اگر ان باتوں کو جو ہے وہ کیش کروا رہے تو آپ جواب دے سکتے ہیں باقی جو ہے وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے وہ اس وقت کوئی اچھے ریلیشنشپ مجھے نظر نہیں آ رہے اب دیکھتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں مجھے جو میں دیکھ رہا ہوں وہاں سے مجھے کوئی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی اچھے تارکات نظر نہیں آ رہے آگے والے دنوں میں دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ حکومت اور جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کس ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں لیکن آنے والے دنوں میں اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان باتیں ضرور ہوں گی یہ آپ میری باتیں یاد رکھیں آنے والے دنوں میں اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ باتوں کی ٹیبل پہ ہوں گی اور ان کے درمیان ایک باتیں جو ہے وہ ضرور ہوں گی ابھی دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے لیکن ان کے درمیان جو ہے وہ باتیں ضرور ہوں گی انشاءاللہ میں کل ریگولر کے بنیاد پہ ایک بار پھر کیونکہ کچھ دن کے لیے میں کوئی مصروف تھا اس لیے آپ سب دوست میرے تجدیوں سے میرے باتوں سے تھوڑا دور رہے محروم رہے تو اس پہ میں معذرت پاؤں انشاءاللہ میں ریگولر کے بنیاد پہ آپ سب دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا اور اپنے تجدیے آپ سب دوستوں کے پیش کرتا رہوں گا تب تک اپنے میزوان بکار امن لوڈ کو اجازت دیجئے گا پاکستان زندہ آباد اللہ